اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک نوبل کا ٹی وی اے چود ہیں اس کا اس میں فالٹ یہ ہے کہ جب ہم اس کو پاور وغیرہ دیتے ہیں اس میں کوئی چیز ہو نہیں تو نہ اس کی ریڈ لائٹ بلتے ہیں نہ اس میں پاور لگانے پر کوئی سپارچ وغیرہ کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے اس میں ورڈج وغیرہ جہاں نہیں رہے اب ہم اس اوپن کر کے چیک کرتے ہیں اس میں یہ کسیز کا یہ فالٹ ملتا ہے میرے نام عمدل تاف اور میرے چینل کا نام عمدل تاف لیفت ہونے پسی سبسکرائک پہ رہے ہوں ساتھ والے پہلے کھنے پاس میں اب اس اوپن کر لگا ہوں اس کے بعد آفیت کر رہا ہوں کیا پارٹ ملتا ہے یہ اب میں نے ٹی وی کو اوپن کر لیا جی اب اس کی کٹ کو بے نکال کر اس کی سبھی وغیرہ چیک کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس کے بعد پھر آگے چیک کریں گے یہ میں اس کی گٹ کو اٹھا کر رہا ہوں اب میں سب سے پہلے تو اس کے یہ وولٹ چیک کر لیتا ہوں یہ اس کے مین کپیسٹر پر وولٹ آ رہے ہیں جی تین سو بائیس وولٹ ٹھیک ہے یہ اس کا یہ والے ہی ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اس کا آگے کیسے چیک کر لیتے ہیں کیا اس کا یہ آریزنٹل تو کپیسٹر پر نہیں ڈیڈ ہے جس وجہ سے یہ اس کے یہ وولٹ بغیرہ نہیں بان رہے ہیں یہ اس کے آگے وولٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے سپارک ہو رہے ہیں جیسے سپلائی تو اس کی بان رہی ہے ایسے لگ رہی ہے اب سب سے پہلے تو اس کا یہ آریزنٹل کا میں جو ایک سو داس وولٹ والا یہ جائے کہ اس کو اپن کر لیتا ہوں تاکہ اگر اس کا یہ آریزنٹل ڈیڈ ہو یہ والا ہے چوٹوٹ والا ٹرائنسٹر پر بھی اس کے وولٹ نہیں بننے یہ اس کو یہاں سے جمپر کو کٹ آف کر لیتا ہوں تو اس کے بات بارہ چاہتا ہوں یا یہ آریزنٹل کا فالٹ یہ اس کے آگے اس کے بیک یہ سپلائی سے میں فالٹ ہے کیونکہ اس کی سپلائی بان رہی ہے اگر بنتی نہ تو پھر یہ تھوڑے سے وولٹ بھی اس کے آگے نہ بان رہے یہ اس کا میں نے آگے سے سرکٹ اوپن کر دیا پھر بھی اس کے وولٹ نہیں بان رہے یہ ایسے ہے جیسے ظہر لگا رہی ہے اسپلائی لیکن وولٹ نہیں بان رہے اب یہ چیک کرتے ہیں یہ کیا فالٹ ملتا ہے جب ابھی کا کمر اسپلائی یہاں نہیں ہوئی یہ اس کو میٹر کو میں نے بزر پر لگایا ہے بزر پر لگانے کے بعد یہ ملوم ہوا ہے کہ اس کے یہ والے جو ایک سو دس وولٹ ہیں یہ اس کے شارٹ ہیں یہ دیکھنے پچاسی اوم تک یہ جا رہی ہے بزر نہیں آرہا لیکن پچاسی اوم شوک آرہا اوپر سے لیکن یہ نیچے والے بلکل نیوٹل ہیں یہ نہیں شارٹ یہ والے اس کا جو وان ٹین والے ایک سو دس وولٹ والا یہ اس سے شارٹ ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کیا یہ اس کے پی ایف اگر ہے تو نہیں شارٹ اگر یہ اس کے پی ایف اگر شارٹ ہو جائے تو پھر بھی یہ ایسا ہی حرکت کرتے ہیں اب میں دوسری طرح سے چیک کرتا ہوں اس کو اس طرح سے چیک کرنے پر یہ ملوم ہوئے کہ اس کے اوپر یہ وان ٹین کے اوپر ایک سو دس وولٹ کے اوپر جو لگی ہوتی ہے سوری ریکٹی فیر کے اوپر جو پی ایف لگا ہوتا ہے وہ اس کا ڈیڈ ہو چکا یہ جال چکا اس کی وجہ سے یہ شارٹ تھا یہ والا اس کی وجہ سے یہ سپلائی اس کی ایک سو دس وولٹ کی نہیں مان رہی تھی اب اس کو دوبارہ چیک کرتا ہوں کیا اب یہ ہمارا سیٹ آن ہوئے کہ نہیں یہی پر چیک کر لیتے ہیں اسی طرف سے یہ اب ایک سو چھین وولٹ آنے شروع ہو چکے ہیں اس کے یہ چیک کر لیں کیونکہ یہ فالٹ ہمیں اسی پی ایف کی شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ سیٹ ہمارا آن نہیں ہو رہا تھا یہ غلط ہی ہے اب یہ ایک سو چھین وولٹ آ چکے ہیں سب اس پلائی سے وولٹ بن رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو انپر کر 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 لیتے ہیں کہ اس میں آگے بھی کوئی فالٹ ہی ہے اس سو چھین یہیں اس کی پی ایف کی شارٹ ایج کا فالٹ تھا آپ ہمارا ساتھ مکمل طور پر آن ہو چکا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لائٹ وغیرہ بھی اس کی کام کر رہی ہے اور اب میں فرانت سے بھی آپ کے چیک رہاں یہ اس جگہ پر میں چار سو اکتر پی ایک لگانے لگوں ٹھیک ہے جو تاکہ دوبارہ بھی اگر آئی وولٹیج کا پرابلوں بننے تو یہ جال جائے آگے نقصان نہ ہو اس لیے یہ اس وقت کام کرتا ہے جب وہ اس کی بوستنگ بنتی ایک سو دس وولٹ کے اس وقت یہ اگر زیادہ وولٹیج آپ نون ہو تو یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اب میں نے واپس لگا دیا دوسری طرف سے یہ والا پی ایک ٹھیک ہے اب اس کے میں فیٹنگ کرنے لگاؤں اس کی فیٹنگ کرنے کا بات ہے معلوم ہو رہا کہ اس کے آڈیو بھی نہیں آرہے آڈیو کو میں نے چیک کیا تھے والٹیج بغیرے اس کے آرہے ہیں لیکن آڈیو نہیں آئی سی کام کر رہا اب اس کے آڈیو آئی سی میں چین کرنے لگاؤں اس کے وقت سے دوبارہ چیک ہوتے ہیں اس میں میں نے آڈیو آئی سی لگا دیا آپ اس کے آواز آنے لگی اس کے نمبر بھی میں آپ پیچھا کر رہتا ہوں ڈیو ایک آئی سی اے یہ والا اس کا آڈیو آئی سی اے جی اس کا نمبر ہے جی تی ای ای اے بی پنجی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا آڈیو کریے آئی سی لگایا جے اب اس کی فیٹنگ کرتا ہوں اس کے بعد پھر دوبارہ جن کرتے ہیں یہ ہے میں نے اس کی فیٹنگ کر دیا ہمزماری ہمارے تیوی کے آڈیو بھی آ رہی ہے ویڈیو بھی آ رہی ہے آج کسی ہماری یہ والی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگتا لائک اور شیئر کیجئے گا ہماری چینل کا سبسکرائب کیجئے گا الطاف لیکشنز کو اللہ حافظ